اسلام علیکم دوستو دستیاب نہیں اس وقت ساری دنیا کرونا وائرس کی ویکسین کی طلبگار ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اس بیماری کو شکست دینے کا یہی ایک واحد ذریعہ ہے اسی لیے دنیا بھر کے سائزدان اور ماہرین دن رات اس وائرس کی ویکسین تیار کرنے میں مصروف ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی پہلی ویکسین کس نے ایجاد کی تھی شاید آپ ایڈورڈ جینر کا نام لیں جس نے 1796 ایسوی میں چیچک یعنی اسمال پاکس کی ویکسین ایجاد کی تھی لیکن ایسا نہیں ہے دوستو یہ کارنامہ ایک مسلمان سائنس دان حکیم ابو بکر محمد بن زکریہ الرازی آج سے تقریباً بانہ سو سال پہلے ہی انجام دے چکے تھے یہ بات ہم نہیں کہتے بلکہ مغربی علوم کا ایک مستند ادارہ انسائیکلوپیڈیا آف بریٹینکا بھی اس حقیقت کا موطرف ہے الرازی 864 ایسوی ایران کے شہر رے میں پیدا ہوئے یہ ایک نامور مسلمان عالم طبیب فلسفی اور کیمیادان تھے الرازی اپنے دور کی ذہین ترین شخصیت تصور کیے جاتے ہیں انہیں طب میں اپنے کارناموں کے سبب جالی نوس عرب بھی کہا جاتا ہے طب کی تاریخ میں ان کا نام یونانی طبیب بکرات کے بعد دوسرے بڑے حکیم کے طور پر لیا جاتا ہے الرازی کی لکھی کتاب الحاوی کے مزامین آج بھی مغربی طالب علموں کے نساب میں شامل ہیں جس دور میں الرازی کو امام طب کا درجہ حاصل تھا اس وقت چیچک نامی بیماری کا خوف لوگوں پر اس قدر حاوی تھا کہ دور حاضر میں پھیلی وبا کرونا اور اس کی دہشت اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی چیچک اس دور میں ایک لا علاج مرس تصور کیا جاتا تھا دنیا کی تمام طبیب اس بیماری کا علاج کرنا تو دور چیچک کے مریض کے پاس جانے سے بھی آجز تھے جو بھی زی نفس اس بیماری میں مبتلا ہوتا اسے انسانی بستیوں سے دور جنگلوں اور ویرانوں میں چھوڑ دیا جاتا تاکہ وہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو بھی اس وبا میں مبتلا نہ کر دی یہاں وہ بدنصیب شخص بھوک و پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جاتا ایسے خطرناک حالات میں ابو بکر الرازی نے اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہوئے چیچک اور خسرہ نامی بیماریوں پر کئی سال تک تحقیق کی رازی نے ان تمام متعادی بیماریوں کی اقسام بیان کی اور ان کی بارے میں مکمل معلومات پر مبنی ایک کتاب الجدری والحضبہ تحریر کی صرف یہی نہیں بلکہ ابو بکر الرازی ہی دنیا کا وہ پہلا طبیب تھا کہ جس نے چیچک جیسے موزی مرس کا ٹیکہ یعنی ویکسین دریافت کی اور اس کے ذریعے مریضوں کو مکمل شفا حاصل ہونے لگی الرازی نے اس کے علاوہ بھی اس دور میں رائج کئی لاعلاج امراض کی تشخیص کے طریقے اور ان کے کامیاب علاج دریافت کیے یہ بغداد اور کئی دوسرے شفا خانوں کے سرکاری نازم بھی رہے جہاں وہ غریبوں اور امیروں کا یقصہ علاج کیا کرتے الرازی ایک ماہر طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک آزاد خیال فلسفی بھی تھے ان کے بعض نظریات نے الرازی کو قدامت پسند حلقوں میں غیر مقبول بنا دیا تھا اپنی لکھی ایک کتاب کی بنا پر الرازی کا اختلاف بخارہ کے ایک مسلمان حکمران سے بھی ہوا اس امیر نے تیش میں آ کر یہ حکم دیا کہ الرازی کے سر کو اس کی کتاب سے اتنا مارا جائے کہ یا تو اس کا سر پھٹ جائے یا اس کی لکھی یہ کتاب حکم پر عمل ہوا اور الرازی کو اس کی لکھی کتاب سے اس قدر مارا گیا کہ یہ کتاب پھٹ گئی لیکن رازی کے سر پر لگنے والی چوٹوں کے سبب اس کی بینائی بھی زائل ہو گئی بینائی کے ساتھ ساتھ الرازی کی جینے کی خواہش بھی دم توڑ گئی اس کے ایک معالج دوست نے اسے آنکھوں کی جراہی کا مشورہ دیا تب رازی نے کہا کہ میں نے بہت دنیا دیکھ لی ہے میں اسے اور مزید نہیں دیکھنا چاہتا اور الرازی چند دن بعد انتہائی قسم پرسی کی حالت میں انتقال کر گیا اسی امیر کے حکم پر الرازی کی دانشوری سے معمور کتابیں تلف کر دی گئیں اور اس کے لا علاج امراض کے دریافت کیے علاج بھی گمنامی کی نظر ہو گئی الرازی کی موت کے کئی سو سال بعد یورپ میں ایڈورڈ جینر نامی شخص نے جب الرازی کی ہی تحقیق سے مدد لیتے ہوئے چیچک کا ٹیکہ اجاد کیا تو نپولین سمیت اس دور کے حکمرانوں نے نہ صرف اس کی پذیرائی کی بلکہ اسے ایک ہیرو کا درجہ بھی دیا گیا آج اس ٹیکے کی بدولت چیچک کا مرض دنیا سے ختم ہو چکا ہے وہی ٹیکہ جو بارہ سو سال پہلے الرازی نے اجاد کیا لیکن اپنی بدقسمتی اور اس دور کے حکمرانوں کی کم ظرفی کے سبب اسے رائج نہ کر سکا اسی لیے آج ہم اور تمام دنیا کرونا وائرس کی ویکسین کے لیے مغربی ممالک کے رحم و کرم پر ہیں کیونکہ جو قومیں اپنے محسنوں کو فراموش کر دیتی ہیں ان کا حال کچھ ایسا ہی ہوتا ہے ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہے